یہ کمال کی بات ہے نا بات وہ ہوتی ہے کہ آپ کا مخالف آپ کی تاریخ ہے اصل بات یہ ہے تو کہنے کی مقصد ہے قائد عظم کا یہ اصول تھا کہ کوئی بھی بڑا آدمی وہ ہی بنے گا جو اپنے خاندان ماں باپ بین بائیوں سے وفادار رہے آج بھی یہ ریلیمٹ تھا اس میں کوئی دور آئے نہیں باقی اور باتیں ہیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی قائد عظم کی کمیٹمنٹ ٹو فیملی ہر جگہ موجود ہے اب اس کی جو کمیٹمنٹ ٹو فیملی سے کمیٹمنٹ ٹو نیشن ہے ملکل صحیح وہ یعنی کہ بات لائلٹی سے ہی چلتی ہے اللہ اور رسول کی لائلٹی کے بات جو ہے آپ کی لائلٹی فیملی سے ہوتی ہے جس کو قرآن پاک بھی ماں باپ سے کہتا ہے وہ ماں باپ مینج کے فیملی ہے پھر وہ بھی کہتا ہے اپنی قوم سے اپنی قوم سے واپستہ رہے اس لئے اقبال نے بھی کہا ہے کہ پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ ملکل صحیح دونوں کی سوچ ملتی ہے تو میں تو کبھی یہ کہتا ہوں کہ جو قائد عظم اور اقبال کسی نے غزہ کا یہ فلسطینیوں کا ذکر ہوا ہے مجھے کسی نے میسیج کیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے امریکہ ہم اس پر بھی پروگرام کریں گے قائد عظم کے کمیٹمنٹ فلسطین کے ساتھ اس پر بھی ہم کریں گے تو میں نے کہا کہ آج اگر قائد عظم اور اقبال زندہ ہوتے تو دنیا میں مسلم ورڈ کو کیسے کس طرف لے کے جانا وہ ویجن آپ کو دیتے ہیں آج مسلم ورڈ میں کوئی لیڈر ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو ڈائریکشن دے سکے جب تک آپ ورڈ لیول پر ایڈریس نہیں کریں گے کہ کدھر آپ نے انسانیت کو لے کے جانا ہے آپ یو آر نوو ہے تو قائد عظم کا ورڈ ویجن تھا اسی وجہ سے اس نے ہماری قوم کو اٹھایا اگر اس کا ورڈ ویجن نہ ہوتا وہ شروع سے اس کا ورڈ ویجن تھا میں نے انسانیوں پاندار کی بات کیا آپ پر ایرس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو قائد عظم جو ہے وہ چونکہ بائیگرافی دوسری بائیگرافی پر بڑی قائد عظم کے بارے میں کوئی مصدقہ باتیں نہیں ہیں مثل لکھا ہے جی اس کے پہلے وقالت نہیں چلتی تھی تو وہ قائد عظم میں نے اس کو نلیف آئی کیا یہ میری کتاب ہے قائد مہدن ایڈوکیٹ ہے یہ آپ نے مجھے بھی دی تھی یہ کوئی دو دسمہ ایڈیشن ہے اگر چیز اتنا اچھا نہیں ہے یہ کوئی میں ایک حال میں ہر ایڈیشن ہر ایڈیشن دس ہزار سے بیس ہزار چپتا رہا ہے تو یہ کہنے کے مقصد ہے اس کے اندر میں اٹھارہ سو بانوی کا کیس ایک کورٹ کیا قائد عظم جو پہلا کیس ان کا سینر لائیر بہادر جی تھا پارسی تھا پارسی کے ساتھ بڑا خاص طلق تقائد ہے تو یہ اس کے جیونر لائیر آپ دیکھیں جیونر لائیر بھی بامبے ہائی کورٹ میں اپیر ہو رہا ہے ہرہ سو اٹھانوے کی بات ہے ایٹی نائنٹی ایٹ کی ہاں جی تو آپ نائنٹی سیکس میں دو سال بعد ہی وہ ہائی کورٹ میں پہنچ جاتا ہے اور اس کی بہادری جرت اس کا ویجن دیکھیں یہ سینر لائیر اس کو لائے کے جا رہا ہے اور وہ اس میں خالی وہ خاموش نہیں کھڑا ہے اس کیس کی میں جو ارگمنٹ قائدہ نے دیئے وہ میں نے بھی دیا ہے موسیقی لائیر بھی دیئے موسیقی لائیر بھی دیئے موسیقی لائیر بھی دیئے